سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا الزید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے مکی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں اپنی چھت پہ تھا یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے سر مبارک نیزے پہ تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاکی تلاوت کر رہے تھا میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے نیزے پہ بھی پڑھا میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات قتم کرنے لگا ہوں کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے ایک بات کا جواب دو جواب کسی نے اوچا نہیں دینا میں کسی کو بے عزت و ظلیل نہیں کرنے آیا مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا دل میں جواب دینا دینا ضرور ہے دردی دس محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت نیزے پہ تلاوت نیزے پہ کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نا ہم سے بھی کچھ گلتیاں ہوئی ہیں جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا حالا میری یہ بات یاد رکھنا وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو اور روح زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے کٹھے ہوتے اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک کترہ نہیں بند کر سکتے تھے پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے یہ کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئیں جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکی کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا سبیلیں لگیں لنگر لگے اور اللہ معاف فرمایا میں کوئی طراز نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی لنگر کیوں لگی جام جام لگاؤ حضرت اللہ تمہیں اور کی توفیق دے لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے سبیلیں لگیں دیگیں بڑیں چاول بٹے حلوے پکے امام علی مقام اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت میں لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچ نہیں آیا ہے جو پہلے بھوک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں وہ تو خود بیمار ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا جو پہلے بھک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا اور کربلا سن نہیں ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے مقابل وہ تجھے کربلا وہ تجھے تیری مردی سنائے گا وہ تجھے وہ سنائے گا جو تُو سننا چاہتا ہے آہ تجھے کربلا سنانے کے لیے لیے چلتا ہوں آرفے کھڑی کے دھر میں ان سے سن کربلا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تاکہ تندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باد پیاسے ٹر گئے دین دنیا دھسائیں تاکہ تندیاں اور کون سمانے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے اور فراد منتیں کرتی رہی امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے ہو میرے دکھ وچرہ دیمت سکنوں چل لے پانی بند کریں نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تو نہ کوئی ماں پتر جم سک دی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے خود دی چھوڑ دیا خود دی چھوڑ دیا اچھا ادرا یہ ہماری آلہ سننا وہ تو قربان جاؤں یہ رمضان آنے لگا جی رمضان میں سب سے یوکھا وضو حضرت اشار اثر کا وضو ہے اس کو میں کہوں گا نا صحیح انتحان والا وضو وہ اثر کا وضو ہے پیاس بھی لگی ہے بس بھی ہو گئی ہوئی ہے گلا بھی خوش کہا لیکن دیکھوئے بندہ کر کیا رہا ہے پانی موں لے کے گیا ہے حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں میں نے موں میں پانی ڈالا اور سب کو پتہ ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتہ تو نہیں چلے گا لیکن کیا ہے میں موں میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں میرے اللہ کی مرضی نہیں ارے دو ہزار تئیس کے مسلمان اور تم موں میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں حسین کے لیے کیا تھا بند کیا تھا اتھے بھی مرضی نہیں اتھے بھی مرضی ارے ان کے تو جوڑے جنہ سے آئیں ان کا جھولا جبریل جھولائیں ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کریں جےو میرے دکھ وچرا دی میں سوکنوں چلے بھاو لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے نہ امت کو سجدہ یاد ہے نہ امت کو تلاوت یاد ہے ایک سوال کروں گا جی علماء سے برکتیں لینی ہیں سوال آپ سے ہے خود سے ہے جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے تین سو چونٹ دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا صرف پتر دس مہرم کا مجھے بتا دو کتے بہ کے تلاوت کی تیسی اس دن پیاس بھی دس مہرم بھوک بھی دس مہرم سجدہ بھی دس مہرم اور تلاوت بھی بس اتنا مجھے جواب دے دو میں اٹھنے لگوں بات ختم کرنے لگوں جواب دل میں دینا ہے کتے کی تھی تلاوت اس دنے در حسوس 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 ہم نے دس مہرم کو بھی قرآن نہیں کھولا وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آج امت گھر میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی ہے کیا مول دالا تم نے قربانی کا اے قربانی قرآن کے لیے ہوئی قرآن امت نے چھوڑ دیا قربانی نماز کے لیے ہوئی نماز امت نے چھوڑ دی قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی دین امت نے چھوڑ دیا ایک اور سوال جی اسی سوال میں سے گل ختم قتلِ حسین نسل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں ادھر کون سا آپ کو بزار لگتا ہے بڑا بزار ماشاءاللہ رسول اگر کا اپنا بزار بڑھا ہے ماشاءاللہ سچ آپ نے بتانا ہے وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا آپ نے کبھی رسول نگر کے بزار میں اس کو دیکھا ہے کسی شادی میں نظر آیا ہو کسی میرہ جال میں میں نے بھی سیال کوٹ میں نہیں دیکھا ابھی منڈی بہاودین سے ہو کے آ رہا ہوں بزار کے وسط میں پروگرام کیا میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا محضن اسلام آباد گیا ادھر بھی دین نظر نہیں آیا محضن کراچی گیا نہیں دیکھا ملٹان گیا نہیں دیکھا ابتاباد گیا نہیں دیکھا مان سیرے گیا نہیں دیکھا لاہور گیا گوجرہ والا گیا وزیر آباد گیا اکاڑا گیا بورا گیا ویہاڑی گیا پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا وہ دین جس کو امام حسین نے بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا اے رسول نگر والو میرا آج تم سے سوال ہے اور وہ دین ہے تو کدھر ہے سبیل بھی ہے کھیر بھی ہے لنگر بھی ہے دین کدھر ہے دین کدھر ہے اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیما دردر تک کے کھاوے شادیوں سے دین کو نکال دیا کاروبار سے دین کو نکال دیا رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا اپنے سر سے دین کو نکال دیا ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا دین نبی دا وانگ یتیما دردر تک کے کھاوے کتھولے آما عمر بہادر جڑا اینوسی نے لہوے نہیں بیٹا ہاتھ جھوڑ کے عمل کی طرف آو جتنی میری بیٹی یہاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں میری بیٹی ہو تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں ان کی باندیاں جا رہی ہیں ہم نے ان کی نکل کرنی ہے ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نکل نہیں کرنی ماشاء اللہ جی مائیں بیٹھی ہیں ساری بیٹے بھی بیٹے ہیں ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری امہ جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وشال ہو گیا فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نبتی نہیں آئی حسن بھی امہ فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے سارے ماں والے بیٹھے ہیں ہماری پنجابی ماں بیٹا آ جائے تو کوئی تنی ڈوبٹے کی پرواہ نہیں کرتی حلال لینا چاہیے ان کو لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے جھڑکیاں آیا اگر تیرے اگر ڈوبٹا لوں ایسے چولی جو لیڑ دا رہے ہیں اسی سینے سے تنہیں دو سال گزا لی اب تیرے سامنے ڈوبٹا لوں لیکن امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری امہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس حال میں پردا کر گئیں حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا نہیں حضرت لیکن اب دین نبی دعوان یتیمہ دردر تکے 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 کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا بلاتے ہیں ہم کوئی نہیں بلاتا ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے ہم نے تو کرنجریاں بلانے ہوتے دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت بلاتا جی کوئی اس کو شادی پہ بلاتے ہیں کوئی نہیں ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے برات آئے گی اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ لیکن کیا ہے شادی کی ابتدائی سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ رکھتی ہیں کدھر سے لی یہ تم نے بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے دین نبی دھا وانگ یتیما در در تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑین نوسی نے لاوے شیخہ اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دھا کام لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے حضرت جی ہمارا تو کام ہے کہنا ہے پورا ویاضر جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تھے ہر غلیز عرقت کر کے بعد میں پھر یہ قومیں ایک اور طفان کیا برپا کرتی ہے ووٹی قرآن تھلے دور نہیں حضرت جی اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا لیکن ووٹی قرآن تھلے دور نہیں نہیں حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آہو حضرت پانچ بک کی نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو درود پاک پڑھو حضرت اور میں آخری بات کر کے حضرت کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو جتنے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہی ہیں یہ حضرت چند لاکھ کا نقصان وہ میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنی ہیں اب حضرت بیٹھے ہیں میں ایک ایک جس جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی تھی یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جس جس بندے نے آج فجر کی سنتیں ہیں نہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثباب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثباب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثباب اس کو پر کر دیتا ہے جس جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی کتنا بڑا نقصان ہوا ہوا نا فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی جس جس نے آج فجر کی نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ نہیں پڑا پتا کتنا بڑا نقصان ہوا میں تیتیس کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں ایک کا میرے محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حاضرِ خدمت ان جگمک جگمک تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا صحابہ حاضرِ خدمت احد شریف غلامی میں حاضر وہ شانو والا پہاڑ جس کے لئے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اوچھی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ پھر اس کے بعد کے ٹو پھر اس کے بعد نانگا پربت اگر بداہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا یہ ہماری مری ہے اس کی سات ہزار فٹ بلندی ہے ہماری مری ہے وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ تیرہ ہزار کچھ ہے احد شریف کی انچائی اتنی لیکن احد رجی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا نہ احد رجی کیٹو جنت میں جائے گا نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا نہ سات ہزار فٹ بلند چوٹی مری جائے گی نہ تیرہ ہزار فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی محبت رسول انعام یہ دے گی احد شریف جنت میں جائے گا صحابہ حاضر خدمت احد غلامی میں حاضر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے کیونکہ انچائی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کہیں سے اور کم کہیں سے اور زیادہ اس لئے حضرت اس کی انچائی پہ کلام نہیں کیا گیا اس کی لمبائی کتنی ہے پونے چار میل وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں انہوں نے زانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے اتنوں بڑا پہاڑ صحابہ نے ارز کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کو اس کی طاقت رکھتا ہے ارز کی محبوب کیسے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثباب عہد پہاڑ سے زیادہ ہے جتنا نہیں فرمایا کیا کہا زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے اللہ جانے اللہ کے رسول علیہ السلام جانے ہو گیا نا نقصان حضرت کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے ہوتا تو ہو ہاتھ جوڑ کے لئے ہو پہی نہ کرو نقصان آ جہودین کی طرف حضرت نقصان حضرت اور پتہ قرآن کہتا ہے جس جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یکول یا لیتنی قدمت لی آیاتی اے کاش میں نے کر لی آتا کاش میں نے کر لیا کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ اور اس کی حضرت جی کمال کے بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے کمال جی تفسیر آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باگیچے میں بیٹھا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ساری کبینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی انواؤ اقسام کی نعمتیں پڑی تھی کھا بھی رہے تھے گپیں بھی لگا رہے تھے وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا سب نے کہا جی آلی چا پیچھے کھڑے سپائی کو کہا ہے وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا بابا آ گیا مولانا روم فرماتے ہیں جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ شمیت سب کو دیکھ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بال سفید کر لیے وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا پورے دنوں کا بابا اس نے بادشاہ سمیش سب کو دیکھا رومال اپنی جیب میں ڈالا واپس چلا گیا بادشاہ حق کا بکہ رہا گیا میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا بابا میرے ہی لگا گیا بات ختم ہو گئی چلی نہیں آگے وہ نے رمون فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آسکی ہے کیا اور بادشاہ دن با دن قریب المرگ دوائیاں بند کر دی گئیں طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف تین دن زندہ رہے گا چوتھا نہیں دیکھے گا دوائیاں بند اب فیصلہ یہ ہوا دن جو تین رہے گئیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن ریایہ کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دا دن کا تیین کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رمال والا بابا بھی آ گیا اب بادشاہ ایک تو ملاقات ایک دوسرا تھا بیمار اس کو نہیں بابا یاد کوئی بابے نے آکے السلام علیکم کہا بادشاہ نبا علیکم سلام کا بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت بڑا شور ڈال رکھا ہے کتھے دی تیاری یہ بادشاہ رو پڑا اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ اب تو وقت گزر گیا پھر بندے کو پڑا او میری پیلی او میری ٹرالی او میری لینڈ کروزر میری کوٹھی میرے مرلے میرے کلے میرے کنال میرے بینکان دے پیسے بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن تب فائدہ حالا حضرت انہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ لائیں تو مسافر ہیں تو پرونہ ہیں رہیں ضرور دل عشوی نہیں مننی انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے پہلی پیر کے نیچے ہے اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا کہیں پہلی ہے اٹھا کے دل میں نہ لے آنا تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پیلیاں رہیں بڑی خاص چیز ہے میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا لیکن ہم نے بھی نہیں ہوا نہیں اٹھا اٹھا کے لائے پھر ہوا کیا پھر ان پیلیوں نے پھر ان زمینوں نے پھر انزمینے